پاکستان انشاءاللہ بڑے اچھے مارجن سے جیتے گا ہماری دعائیں ہمارے اپنی شاہینوں کے ساتھ ہیں صرف دوسری ہی ٹیمیں ہار کے پاکستان کو سیمی فائنل میں لے کے جارہی ہیں ہماری اپنی ٹیم کو بھی کچھ کرنا چاہیے ورلڈ کپ میں شاہینوں کا ڈو اور ڈائی مقابلہ پاکستان آج اہم میچ میں نیوزیلینڈ سے ٹھکرائے گا شاہینوں کو پچاسی رنز سے جیتنا ہے یا پینتیس اوورز میں حدف کو سمیٹنا ہے شکست کی صورت میں واپسی یقینی قومی ٹیم کا چار فاسٹ بولرز کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ بادل برسے تو ایک ایک پوائنٹ پھنے کا بات اگر مگر سے نکل کر موجزے تک آ جائے گی ایک سو اسی رنز کا حدف 32 اوور میں ہی پورا کر لیا افغانستان کی ورلڈ کپ میں چوتھ ہی کامیابی ریدے لینڈز کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا پوائنٹ سیبر پر افغانستان کا پانچپا نمبر توسی یا بوٹ کو نیا سربراہ ملے گا زکار شرف کے عہدے کا آج آخری دن نجم سیٹھی چیئرمن کے عہدے کے لیے سرگرم بوٹ کا موجودہ کمیٹی کو توسی دینے کا آپشن بھی زیر غور ملک دشمن پھر متحارک گوادر میں فورسز کی دو گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا چودہ جوان وطن پر قربان اور ترجمان پاک فانس کے مطابق حملے میں ملوث دہشت گردوں کو کیفیرے کردار تک پہنچ جائیں گے بہادر جوانوں کی قربانیاں عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں خیبر پختون خواہ میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیاں ڈی آئی خان میں ایک دہشت گرد جہنم واصل دو زفمی حوالدار شہید آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کا نشانہ ہائی پروفائل شخصیت ہی لکی مروت میں بھی کاروائی کے دوران ایک شر پسند حلاق کئی تھکانی تباہ جھڑپ میں دو سپاہی شہید اسرائیل کے خلاف جنگ اللہ کی راہ میں جہاد ہے ہمارے ہتھیار ہمارا ایمان ہے جھکیں گے نہ ہی کسی کو دباؤ میں آنے دیں گے اور سیہونی ریاست کو ہمیشہ کیلئے سبق سکھائیں گے لبنان پر حملہ کیا تو نتائج بھیانک ہوں گے سربراہ حزباللہ نصر اللہ کا انتباہ اسرائیل کی غزہ میں پھر سے درندگی الشفاس پتال کے گیٹ پر بم برسا دیے زخمیوں کو مصر لے جانے کے لیے کھڑی ایمبولنسز نشانہ صحافی اور طبی عملے کے کئی افراد شہید جنوب کے جانے بہجرت کرنے والوں پر بھی حملہ درجنوں شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد نوہزار سے تجاوز کر گئی مسجد اکسہ تیسرے جمعے کو بھی بند رہی غزہ پر قبضے کی خواہش حماس اسرائیلیوں کی رہ میں دیوار بن گیا اور تازہ حملوں میں آفیسر سمیت انیسے ہونی فوجی ہلاک ہو گئے چھے ٹین کوڑ نو بکتربند گاڑیاں تباہ کر دی گئی الکسام برگیٹ نے ویڈیو جاری کر دی بیتل ہنون پر اسرائیلی قبضے کا دعویٰ بھی جھوٹا نکلا اور مجاہدی نے فوجیوں کی دوڑیں لگوا دی کراچی میں ڈاکوں کی الگار بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری سے آٹھ لاکھ پیچھیں لیے کورنگی میں ایک ہی دکان کو دوسری مرتبہ لوٹنے والا ڈاکو مارا گیا گلزار ہجری میں بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا نازم آباد نمبر تین میں کم عمر ڈاکو نے دوڑ کی دکان کو لوٹ لیا سی سی ٹی وی منظریاں پر آ گئی انتخابات آج فروری کو ہوں گے سدر اور الیکشن کمیشن میں ٹیپ آ گیا سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو فیصلے پر ہر صورت عمل ہوگا آپ نے عدالت کا دوستانہ چہرہ دیکھا ہے دوسرا چہرہ ہم دکھانا نہیں چاہتے کمیشن اگر کام نہیں کر سکتا تو گھر چلا جائے آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھے کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ماضی میں بھی چاہ وہ ایٹی ایٹ کا الیکشن ہو چاہ وہ دو ہزار سات کی الیکشن ہو ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے بلاول بھٹو نے تحریک انصاف سے اتحاد کی تردیل کر دی آندہ حکومت پلز پارٹی کی ہوگی پارٹی چیرمن کا دعویٰ میڈیا سے بفتگو میں بولے الیکشن میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی اس بار کیسے امید کر لے عوام کو الیکشن کے چاند کے مبارک بات بھی پیش کی شفاف الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں نون لیگ کی نوے روز میں الیکشن کی خواہش ہے اور اس حال دار کا سینٹ میں اظہار خیال کہا کسی بھی الیکشن میں برابر کے مواقع نہیں ملے سپر سٹار کی نہیں بلکہ سپر سسٹم کی ضرورت ہے اس وقت شخصیات اہم نہیں ہیں سب سے اہم ہیں آپ عوام ہم نوجوانوں کی مایوسی کو دور کریں گے خواتین کے لیے بھی سازگار محول پر ادا کریں گے شخصیات نہیں عوام اہم ہے ہمیں سپر سٹار کی نہیں سپر سسٹم کی ضرورت ہے نوجوانوں کی مایوسی دور کریں گے جہانگیر ترین کا حافظ آباد جلسے میں منشور کا اعلان علیم خان کی بزدار پر پڑی تنتیز کہا کہ نیا پاکستان دیکھنا ہے تو اسمان بزدار کا گھر جا کر دیکھیں بزدار نو او نا میرڈ سی نا ایمان دری سی رج کے بے ایمان سی تے رج کے نلائٹ سی چیف جسٹس کازی فائزیسہ کا بڑا فیصلہ پرویز مشرف کے مقدمات پر سمات ہوگی اور سپریم کورڈ کا چار اپنی لارجر بینچ کیسز پر سمات کرے گا جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آمین الدین جسٹس ادر منولا بینچ کا حصہ کراجی والوں کے لیے اچھی خبر آٹا سرکاری نرخو پر ملے گا فلور ملز اور انتظامیہ کے درمیان مذاکرات کامیاب آٹکی ریٹیل قیمت ایک سو ستائس روپے پی کلو مقرر غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی جاری ہے ایک لاکھ اٹھالیس ہزار کے قریب افراد رزاکارانہ طور پر افغانستان جا چکے ہیں ملک بھر میں تارکین وطن کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں پکڑے جانے والوں افغانوں کو پولڈنگ سینٹر لیا جا رہا ہے نادرہ نے ہنگامی بنیادوں پر خیبر پکٹونخواں میں بھی خدمات کا آغاز کر دیا بائیس موبائل وین گھنڈی پوٹل پہنچا دی بیس کاؤنٹر اور ایک سے چالیس ملازمین چوبیس گھنٹے ذمہ داریاں سر انجام دیں گے ملوچستان میں ایک لاکھ شرناکتی کارڈ بلوک کیا دنیا کو گلوبر وارمنگ کا خطرہ ہے ناسا کی جاری کردہ نئی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا سورت سے نکلنے والی چھے لاکھ میل لمبی شواؤں کی فوٹیس جاری کردی گئی ہیدر آباد میں تین روزہ اولمپک گینز تیرہ کھیلوں میں کھلاڑیوں نے مقابلہ جیتنے کے لیے سر تھڑکی بازی لگا دی لڑکیوں نے جرنل ٹروفی حاصل کرنے کا میدان مالیا اسلام آباد میں عدب اور سکافت کے انتظار سے بھرپور عدی میلے کا آغاز ہو گیا فیسٹیویل میں کلیدی نوچ اور دلچسپ مباح ساتھ کتابوں کی دونمائی اور فلموں سمیت دیگر کی نمائش کی جائے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے